بات چیت آج ہم کریں گے جناب کامران بخاری صاحب کے ساتھ یوکرین رشیا کے مسئلہ پر لیکن جب میں یوکرین رشیا کہتا ہوں تو مجھے یوں کہنا چاہیے رشیا اور ویسٹن ورلڈ نیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ بڑی ہی کامپلیکس سیچویشن ہے یوکرین سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بھی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں کہ ان کیس رشیا انویڈ کرتا ہے لیکن اس طرح کی تیاریاں نہیں جس طرح کی تیاریاں بھول بچن میں ویسٹن ورلڈ کے لیڈر سے سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں یوکرین کے پریزنڈ نے تو چند بار یہاں تک کہا کہ بھئی اتنا پینک نہ کریئٹ کریں جوڑے ہیں ہمارے ساتھ واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب ویلکم آہ کہتے ہیں کامران بخاری صاحب کو کامران صاحب جو نئی ڈویلمنٹ ہے اس میں آہ رشیا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کچھ اپنی افواج واپس بیج رہے ہیں اور امریکہ نے کہا کہ آپ نہیں بھیج رہے ہیں یہ آپ جھوٹ پولنے ہیں پھر انہوں نے کچھ ایسے ویڈیو آہ ریلیز کیے جس میں کہا کہ کچھ جینو سائیڈ رشیان نجار لوگوں کا یوکرین میں ہوا اس کو بھی آہ یوکرین نے بھی اور ویسٹن ورلڈ نے ریجیٹ کر دیا صورتحال اس وقت گراؤنڈ پہ آج کے دن کیا ہے دیکھیں اس وقت جو ہے آہ انفرمیشن آپریشنز جل رہے ہیں اس وقت دونوں جانب سے ایک دوسرے کی پرسیپشن شیپنگ کی جاری ہے بساب جو ہے جس کی اوپر امریکہ یعنی جو بائیڈن کی انتظامیہ اور صدر پوٹن کی حکومت بیٹی بھی ہے دونوں طرف جو چیس بورڈ ہے وہ گرم ہے اس میں دیکھیں آہ بات ساری اتنی ہے کہ آہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم جنگ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے یہاں تک کہ دھمکی کے جو ہے سے آگے بھی بڑھا جاتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوجوں کی تائیناتی ہوتی ہے اور اسلے کی تائیناتی ہوتی ہے میزائلوں کی ٹینکوں کی بکتر بند گاڑیوں کی مختلف جگہوں کی اوپر یہ بھی جو ہے اس کی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جنگ ہو گی دیکھیں جنگ جو ہے نا وہ آہ بزاتے خود کوئی ایک انڈ گیم نہیں ہے یعنی کوئی گول نہیں ہے جنگ کرنا یا کسی جگہ کو جو ہے نا وہ آپ قابض ہو جانا کیونکہ آج کل یہ بالخصوص جو ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر اور ہمارے جو ساتھی ہیں یہ پالیسی سرکلز کے اندر ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں وہ ان سگنلز کو ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے بس جنگ ہوئی کے ہوئی لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا بیٹھ کے کہ بھئی اگر روس جنگ کر لیتا ہے حملہ کر دیتا ہے تو کیا میدان اس کے لیے کھلا ہے کیا اتنا آسان ہے روس کے لیے جو ہے اتنے بڑے ملک کے اوپر قبضہ کر لینا کہ جہاں پر جو ہے آدھے سے زیادہ جو ملک ہے وہ روس کے خلاف ہے دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور لیکن اس کو بھی کتنی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا عراق اور افغانستان کے اندر اور اس سے بڑے پیمانے پہ تیاری تھی سوچا سمجھا منصوبہ تھا کم از کم عراق کے اندر کے جو ہے ملٹیرلی ریجیم چینج کی جائے افغانستان میں تو یہ ہوا نہ کہ اچھا یار آج یہ کر لیتے ہیں کل وہ کر لیتے ہیں اور کرتے کراتے کرتے کراتے کوئی لاکھ پوچ بٹھا دی گئی لیکن عراق میں تو جو ہے بڑے پیمانے پہ جو ہے جنگ کی گئی تھی لیکن اس کا کیا حشر ہوا اس کے کیا نتائج نکلے وہ سب کے سامنے تو یہ مان لینا کہ اس وقت صدر پوٹن جو ہیں بس وہ اور ان کے ساتھی اس بات کو مطلب امادہ ہو چکے ہیں تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بس جو ہی موقع ملے گا جو ہی وہ سمجھیں گے کہ جو ہے وہ صحیح وقت ہے تو وہ جو ہے وہ بٹن دبا دیں گے اور فوجیں اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جنگ شروع ہو جائے گی دیکھیں جنگ جو ہے وہ اگر کسی نے واقعی جنگ کرنی ہے تو اس میں پہلے ایک element of surprise ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو لوگوں کو پہلے صرف اطلاع نہ کریں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینے ہونے چلے ہیں کہ بقاعدہ طور پہ کریملن کی طرف سے telegraph کیا جا رہا ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ آج کل کی commercialized satellite imagery کی جو کاروبار ہے جس جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ ایک گاڑی بھی move کرتے ہیں تو satellite کو پتا چل جاتی ہے ان کو با خوبی پتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی پوجوں کو ہلا رہے ہیں کبھی ادھر کر دیتے ہیں آج ادھر بٹھا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں بیلروس میں ہم جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتا لگتا ہے یا کم از کم یہ تاثر ملتا ہے کہ جو اپنے یکرین کا جو capital ہے کییو اس کو surround کرنے کی بات کی جا رہی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ یہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ وہ جان بوجھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوسری سائیڈ سے یعنی امریکہ اور یورپ اور جو مغربی اتحاد ہے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے جنگ جو ہے وہ ایک طول ہے لیکن کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جنگ ایک ایسی چیز ہے اور روس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جب ہٹلر نے ورلڈ وار ٹو میں کس طریقے سے جو ہے چڑھائی کر دی تھی اور کتنا نقصان ہوا تھا تو اور پھر افغانستان کا جو حشر ہوا تھا روسیوں کا اسی کی دہائی میں وہ بھی ان کو اچھی طریقے سے یاد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں جنگ اگر کرنی پڑی تو ہو بھی سکتی ہے لیکن جنگ حدف نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ صدر پورٹن اتنے اررائشنل ہیں چاہے ان کی آئیڈیالوجی کچھ بھی ہے لیکن کیا وہ اتنے اررائشنل ہیں کہ وہ لینے کے دینے ہو جائیں یعنی اپنے پیر پہ خود کلھانا مار دیں ایسا اقدام کر لیں کہ جہاں جو حاصل کرنے چلے تھے وہ تو ملا نہیں جو تھا وہ بھی گوا دیں ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جتنی تیاریاں ہیں جتنے بھی خبریں آتی ہیں اس کو جو ان کا جیو پولٹیکل حدف ہے اور ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں جو اس کی لیمٹیشنز ہیں اس کی زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر پیوٹن جنگ کرنا غالبا نہیں چاہتے اور انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹس دی ابھی کالی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کھیل میں نہیں ہیں کہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹ جو ہے امریکہ جو ہے نیٹو جو ہے ہماری سرحدوں کے اوپر آن کھڑا ہو لیکن امریکہ اور امریکہ کی وجہ سے جو نیٹو کے آفیشلز ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے تین روز میں انویڈ کر لے گا رشیا یوکرین کو اگلے ہفتے کر لے گا فلان یہ جو سیلیبریشن آ رہی ہے اس کے آس پاس کر لے گا تو یہ بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا تو پھر اس طرح کی جو کوٹ ان کوٹ جس کو خود یوکرین کے پریزیڈ نے کہا کہ پینک نہ پھلائیں یہ پینک پھر کیوں پھلائے جا رہا ہے دیکھیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے جیسے شروع میں کہا انفرمیشن آپریشنز کی جو ہے کجی لوجک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں صدر پوٹن جو مرضی کہتے رہے ہمیں ان کی بات پر قطن یقین نہیں کرنا چاہیے ان کے ذہن میں کیا ہے ان کے دل میں کیا ہے یہ تو خدا جانتا ہے لیکن ہم ان کی جو جو قطو جو ان کے جو ریٹرک ہے کہ جی ہم نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم تو دفاعی طور پہ جو ہے یہ ساری تائیناتی کی ہے ہم تو خود جو ہیں اپنا دفاع کر رہے ہیں تو ہم تو کوئی مطلب جارہانہ کاروائی نہیں کر رہے بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں یہ ان کا بیانی ہے اس بیانیے کو کے اوپر ہمیں نہ کبھی بھی اس کو جو ہیں جھو قطو نہیں لینا اس کو انیلائز کرنے کی جو ہوئی ہے اسی طریقے سے جو جو غیر جانتدار انیلیسس ہے ٹھیک ہے ہم امریکی ہیں ہم یہ ہمارا ملک ہے ہم مغرب کا حصہ ہے چاہے کینیڈا کے اندر ہیں یوکے کے اندر ہیں یورپ کے اندر ہیں یہ ہماری ایک جو ہے وہ تہذیب ہے اور یہ ہمارا برادر سیولائزیشن ہے ہم یعنی ایک ہی اتحاد کا حصہ ہے لیکن انیلیسس یہ کی مانگ یہ ہے کہ آپ تمام ایکٹرز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے آپ نے تمام ایکٹرز کے بیانات کو اور ان کی جو اقدامات کو پرابلمٹائز کرنا ہے آپ نے اس کو انیلیس کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پاتا نا ہو کیا رہا ہے لیکن حکومت کا کام ہے جو ہے امریکہ کی حکومت کا بائیڈن انتظامیہ کام ہے امریکہ کے مفادات کی دفاع کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت جو تجزیہ نگار ہیں اور جو جنرلیس برادری یہ ہماری ذمہ داری کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے بیان ان کے بیانات اور ان کے اقدامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کم از کم پپلک کو بہتر طریقے سے آگا کر سکیں کہ وہ کیا رہا ہے تو جب امریکہ یہ کہتا ہے یا اتحادی ممالک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں آج اسٹونیا کی جو ہے وہ کل یا آج کی بات ہے ان کی انٹیلیجن سرویس نے کہا جی کہ وہ کوئی یعنی حملہ ہوگا یا کیا ہوگا یا انہوں نے جو ہے وہ فلان جو ہے جگہ پہ اب حرکت میں آگئی ہیں ان کی فوجیں تو یہ جو بدستور ہمیں انٹیلیجنس لیکس مل رہی ہیں یہ کیوں مل رہی ہیں یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ دیکھیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا نہ صدر بائیڈن کو پتا ہے کہ پوٹن کیا کرے گا نہ پوٹن کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا نہ صدر بائیڈن کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا کرے گا یہ ایک بڑے ہی ڈائنیمک جوہنا سیچویشن ہے جب آپ برنگسمنشپ میں آ جاتے ہیں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالات اپنے جو جو کہتے ہیں بے کابو ہو جاتے ہیں آپ کے پورے گرفت میں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے چونکہ آپ صدر بائیڈن ہے کیا سارے حالات آپ کے جوہنا قبضے میں نہیں اگر ہوں تو پھر ایسا تو نہ ہو نا تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب آپ یہ انفرمیشن آپریشن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والے وہ کرنے والے ہیں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ وہ بیسکلی جو ہے اگر کل کو جنگ ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہوگی اور دیکھیں ہوگئی ہم غلط نہیں تھے تو آپ ذہن سازی کر رہے ہیں اپنے ملک میں لوگوں کی اپنی پبلک کی مغربی اتحادی دنیا کی اور مطلب پوری دنیا کے اوپر آپ نے بیسکلی آپ کی خبریں جا رہی ہیں آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ذہن سازی کر رہے ہیں دوسرا آپ جو ہے جو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدر پورٹن کو کی بلاف کال کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئیں تو ہم یہ کر دیں گے یا ہم یہ کریں گے تو آپ کر لیں کر کے دکھا دیں اور آپ ان کے لیے جو ہے حالات کو مزید جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں ان دی سنس کے اب اگر حملہ ہوتا ہے امریکہ کہہ رہے ہیں حملہ ہوگا امریکہ کے جو ہے ایل آئیز کہہ رہے ہیں حملہ ہوگا اب اگر صدر پورٹن حملہ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے برے جانے جائیں گے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جسٹیفائی کرنا کہ کیوں کیا آپ نے حملہ تو آپ اگلے کی جو آپشنز ہیں ان کو آؤٹ منور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سو جب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کیا پا امریکہ جنگ چاہتا ہے نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو یہ امریکہ کے اس جو حکمت عملی ہے ان تمام بیانات کے اوپر کہ بھئی جو ہے وہ کل حملہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں ہو جائے گا یہاں تک کہ کہا کہ بھئی وہ سولہ تاریخ کو ہو جائے گا یا بدولے دن ہوگا یہ جو بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ آہ وہ اس کے پیچھے یہ حکمت عملی کار فرما رہی ہے جہاں تک اب یوکرین کے صدر کا تعلق ہے دیکھیں یوکرین کے صدر کے پاس بھی مختلف جو ہے گرولز ہیں ایک طرف تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ حملہ نہ ہو تو ان کے لیے یہ فائدے کی بات ہے جو بھی امریکہ کر رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے ملک میں پینک نہ کریئٹ کریں کیونکہ آگر بار 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 یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ جو ہماری انٹیلیجنس انیلیسس برادری کے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ان باتوں سے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جی اس دفعہ تو پوٹن نے تھان رکھی ہے کہ وہ کرے گا کرے گا اور جو ہے نا جانگ ہونے وجہ تو آپ سوچیں کہ یوکرین کے اندر جو کہ بیٹل گراؤنڈ بنے گا وہاں کی عام عوام کے دماغ اور دل کی اوپر کیا گزار ہو رہے ہیں تو اس کو بھی تو منیج کرنا ہے اس لیے صدر زلنس کی جو ہیں وہ یہ بھی بیان دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی جو وہ سویپنگ جنرلائزیشنز یا الارمسٹ قسم کی جو خطرے کی جو گھنٹیاں بج رہی ہیں اس سے گریز کرنے کی جو ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں ایک طرف حملہ رکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کر ہو گا دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک پاپیلیشن کو اپنا ان کو ان کی جو پرسیپشن شیپنگ ہیں ان کا جو بیانیاں ہیں ان کے جو خطرات ہیں خدشات ہیں ان کو منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی کیف کئی بار جانے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیسہ بھی جانے کا موقع ملا میرے کچھ دوست ہیں وہاں سے میں ان سے جب بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ حالات کیسے ہیں گراؤنڈ پہ تو وہ اتنے زیادہ خدشات کا اظہار نہیں کر رہے ہے اس طرح کی ریپورٹس جو میرے دوست مجھ کو بتاتے ہیں میں میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں تو آپ کو اس طرح کی کچھ ریپورٹس مل رہی ہے کہ جو وہاں کی گراؤنڈز میں صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک نہیں بتائی جاری جی اس میں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کسی وقت شاید مجھے آپ کا انٹرویو کرنا پڑے آپ بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں دنیا کو پتہ نہیں ہے تو ہمیں آپ کا بھی انٹرویو ایک دن کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں گے لیکن آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ ہمارے میگزین میں نیو لائنز میگزین میں ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہمارے ایڈیٹر ہیں مائیکل وائس وہ جو ہے یکرین میں کئی دن گزار کے آئے ہیں اور آن ڈا گراؤنڈ انہوں نے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں اور انہوں نے آکے ایک لمبا سا مضمون لکھا ہے جس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ یکرین کے اندر جو ہے وہ جہاں تیاری ہو رہی ہے کہ بھئی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے دوسری طرف ایک اتمنان بھی عجیب قسم کا وہ اتمنان اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ اگر آئے گا تو قبضہ تو نہیں کر لے گا نا مضاحمت کا سامنا ہوگا ان کے بھی جو اینے نقصان ہوگا کئی ہزار فوجی روسی روس کے مارے جائیں گے لوگ یہاں جہاں مریں گے وہاں وہ مریں گے پھر اس کے علاوہ اسی علاقے کے اندر گھوش جانا فوجی کارروائی کر کے وہ آسان ہوتا ہے لیکن وہ پھر ایسا ہی ہے جیسے آپ کی حلق میں ایک ہڈی بھز گئی ہے پھر نہ آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں حضم کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو ان کو پتہ ہے وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کب جنگ ہو جائے گی تو ہر شہر ہر گلی کوچا کو پہ قبضہ کر کے آرڈر بنانے کے لیے بہت بڑی فوج کی درکار ہے یہ کوئی ڈیڑھ لاکھ فوج کام نہیں آئے گی ڈیڑھ لاکھ فوج جو ہے وہ امریکہ نے عراق میں ڈالی تھی کیا ہوا وہاں وہاں کی آبادی کی جو اسی پرسنٹ آبادی تھی ان کے جو پولیٹیکل فیکشنز تھے وہ امریکہ کے ساتھ تھے اس کے باوجود نہیں کر سکے یہاں تو الٹی جو ہے سیچویشن ہے کہ جہاں پر جو اکثریت ہے وہ روس کے خلاف ہے کم از کم پچاس ساٹھ پیس جو کہا جاتا تخمینیں لگائے جاتے ہیں کہ بھئی وہ تو نہیں چاہتے کہ روس آئے تو اگر وہ تیار بیٹھے میں ہیں تو اس وجہ سے وہ منان ہے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا روسی پاگل تو نہیں ہے نا کہ اگر جو ہے آ بیل مجھے مار والا سلسلہ ہو جائے گا کہ گھوسائیں گے لیکن پھر جو ہے وہ کیا گھوسیں گے کیوں کیا ملے گا ان کو گھوس کے تو یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ ہمارے وہ ویب سائٹ پہ جا کے نیو لائنز میگزین ڈاٹ کام پہ جا کے اس کو پڑھیں لیکن کہ آج ہم نے ایک اور جو ہے وہ اسی ایشو کی اوپر ایک اور مضمون بھی شائع کیا ہے تو وہاں جو آپ سن رہے ہیں طائر صاحب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح خوفزدہ نہیں ہیں یا وہ ایک عجیب اتمنان ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا ہم پہ قبضہ کرنا آپ کو جو ہے شہروں پہ گاؤں پہ چھوٹے قسموں پہ قبضہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج کی درکار ہوگی انٹیلیجنس ایجنٹس درکار ہوں گے پولیس درکار ہوگی آپ کو جو ہے مطلب نفری جو ہے وہ صرف فوجی نہیں چاہیے فوجی تو قبضہ کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا پہلے تو قبضہ کہاں تک ہوگا کتنا قبضہ کر لیں گے کتنے لوگ جو ہے مطلب کس کسٹ پہ تو کسٹ ان بینیفٹ انیلیسس لگایا جاتا نا تو میں سمجھتا ہوں وہ جو وہاں پہ جو اتمنان پایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ بھی جانتے ہیں روسیوں کے ساتھ ان کی مطلب سنچری سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ایک ساتھ بھی رہے ہیں لڑے بھی ہیں دوسرے کے ساتھ دوسرے کو جانتے ہیں وہ بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی کل ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا بھئی وہ کیوں کرے گا بھائی وہ جو ان کے اپنے پرابلمز کم ہیں جو وہ اب پاکستان کے پرابلمز کو انہیرٹ کر لیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ لوجک جو ہے وہ میڈیا اور انیلیسس کی دنیا میں جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں اوہ جی بس صدر پوٹن نے تو جو ہے اب تیسری یا چوتھی جنگ عظیم کرا دے گی کامان صاحب آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ اس وقت واقعی یوں لگتا ہے کہ ان دنیا بھر کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ پولیٹیکل لائنز کو ٹو کر رہا ہے میں اس انگل کو بھی ضرور چھونا چاہوں گا چونکہ آپ کی انیلیسس کی دنیا پر گہری نظر ہے انٹیلیجنس برادری کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میڈیا کو بھی انیلیس کو بھی تو کیا آپ کو یہ ریشنیل جو آپ دے رہے ہیں کہ بھئی ڈیر لاک فوج عراق میں کچھ نہیں کر سکی امریکہ کی تو روسیوں کی ڈیر لاک فوج کیا کر لے گی یکرین میں میڈیا کا جو تھوڑا سا رویہ ہے کہ وہی لائن ٹو کرنا جو جس جس سرکار کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہیں یہ ہم پاکستان میں جب ہوتے تھے تو سنا کرتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر اب امریکہ اور یورپ میں بھی یہی فضاء بن چکی ہے تو اس پہ کیا کومنٹری کریں گے جی اس میں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اور بہت ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ میڈیا کا ایسا بیہیوئر کیوں ہے اس میں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فطرتی طور پہ قدرتی طور پہ کردیا نگار نہیں ہے میڈیا ریپورٹنگ کرتا ہے کس نے کیا کہا کس نے کتنے جو ہے جہاز بھیج دیئے کتنے فوجی تائنات کر دیئے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں the who what where and when یہ جنلیزم میڈیا کا کام ہے اور اس وجہ سے اگر وہ کچھ چیز دھوراتے ہیں یا بتاتے ہیں جو کہ تو تو یہ ان کا یہ ان کا بزنس موڈل ہے میں کتہ کلامی کی معافی چاہوں گا لیکن اس کے ساتھ سے وہ سنسیشنالائزیشن بھی تو بہت کر رہے ہیں میں اس کی جانے باہ رہا ہوں جی جی میں اس کی جانے باہ رہا ہوں کہ اس میں ایک سنسیشنالائزیشن بھی ہوتی ہے وہ سنسیشنالائزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے میڈیا کے اندر میڈیا بھی ایک کاروار ہے نا بزنس ہے اس میں آپ کو خبر لگانی ہے اس کو تھوڑا سا تڑکا لگانا ہے مسالہ لگانا ہے تو آپ نے جو ہے اور پھر ایک ایک ریس لگی دی نا کیونکہ دیکھیں ٹرڈیشنال میڈیا اس وقت بہت پریشر کے اندر ہے یعنی آپ جو ہے وہ اخبارات کو لے لیں اور پھر جو ٹی وی چینلز بھی تھے اس کو سوشل میڈیا نے اوور ٹیک کر لیا اب جو ہے وہ ان کے پاس جو ٹرڈیشنال میڈیا ہے ان کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت پر جو ہے خبر دیں کیونکہ اب تو جو ہے جس کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے اور وہ ایسے جگہ پہ کھڑا ہے یوکرین میں ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے دو کلومیٹر دور جو ہے وہ روسی فوجی نظر آ رہے ہیں تو وہ تصویر کھینچے گا اور بتا دے گا اور یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے نا وہ سٹیزن جنرلزم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی تصویر کھینچتا ہے کہتا ہے میں یہاں کھڑا ہوں اس وقت یہاں یہ وقت جانا ہوا جاتا ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں خبر لگ گئے تو وہ اس اس ڈائنیمک نے جو ٹرڈیشنل میڈیا ہے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں سی این این ہو گیا نیو یورک ٹائمز ہو گیا پائر سرویسز ہیں جیسے جو ہیں روائٹرز ہے اسوسییٹڈ ٹریس ہے اے ایف پی ہے بی بی سی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا ڈیلیمہ ہے کہ اگر وہاں سے خبر آ رہی تو پھر ہماری کے آفادیت ہے تو پھر ان کو وہ ایک خبر کی ڈیریوٹیو بنانی ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ بہت سارے جو بڑے میڈیا گھر ہوتے ہیں وہ جو ہے لیک کے سورسز ہوتے ہیں جیسے کو بہت ہی جو ہے آہ کبھی اگر آپ نے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ڈیویڈ سینگر جو ہیں جو نیو یورک ٹائمز کے ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ جنلزم اور تجزیہ کی دنیا کا جو ایک وہ آہ جو ایک سوپر سٹرکچر ہے یا وہ جو سپیس ہے ان میں جو نا وہ بڑے پائے کے جنللسٹ اینلسٹ پائے مانے جاتے ہیں اور لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنا دیا ہے اور ان کو امریکی جو حکومت کے جو ادارے ہیں بالخصوص جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کے سورسز ہیں لوگ ان کے اعتبار کرتے ہیں اگر کوئی خبر کبھی کسی کو لیک کرنی ہو کچھ دینا ہو تو وہ ڈیویڈ سینگر کو دیں گے کیونکہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے اور ان کی بات کو جو بھی وہ لکھیں گے لوگ ان کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا ٹریک رکڑ ہے کبھی انہوں نے جو ہے وہ سینسیشنل آئیز نہیں کیا تو یہ بھی ایک ایلمنٹ ہے کہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو کہ تھرو جو ہے وہ پرسیکشن شیپنگ کرتی ہیں یہ قدرتی عمل ہے نہ یہ غلط ہے نہ یہ صحیح ہے اس کی اوپر ہمیں ویلیو ججمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پھر جب یہ ریس لگی بھی ہوتی ہے دوسرے کو آٹ ڈو کرنے کے لیے تو پھر یہ جو نوائز ہے جو یعنی ایک زمانے میں چند اخبارات تھے چند ٹی وی چینل تھے اب چونکہ سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے انٹرنیٹ بھی آ چکا پہلے انٹرنیٹ آیا پھر سوشل میڈیا آیا تو یہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس نوائز کو ایمپلیفائی کر دیا کہ جو جو ہے جتنا زیادہ جو زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے خبر دھتا سکتا ہے پھر آپ خبر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک حد تک خبر بھی سنا سکتے ہیں بار بار اس کو تو ریپیٹ نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ایکسپرٹ ایڈوائی وہ کیا نام ہے انیلیسس کیلئے لوگوں کو بلاتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مطلب جو بھی کوئی بڑے سے بڑا انیلیسٹ بڑے سے بڑا سابق جو ہے پوجی یا انٹیلیجنس اپیشل یا جو ہے حکومتی ادارے سے کوئی تعلق رکھنے والا ڈپلومیٹ اس کو لے کے آئیں بھئی آپ بتائیے آپ کی جو ہے مطلب رائے میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے پھر ترہ ترہ کی آرہ آتی ہیں تو یہ ایک اور یہ اب ریال ٹائم میں ہو رہا ہے کیونکہ اب ہر جو ہے میڈیا گروپ سوشل میڈیا پہ جو ہے بیٹھا میڈیا میڈیا کا بھی وہ میڈیم بن چکا ہے کہ اس کے ترو وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جو وولیوم آف انفرمیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کا وولیوم آف انفرمیشن بڑھ جاتا ہے تو اور وقت نہیں ہوتا تیزی ہے مطلب یہ یہاں پہ سپیڈ میٹرز مور دن ایکیورسی تو ایکیورسی سیکرپائیس ہونا شکر ہو جاتی ہے تو یہاں پر میرے جیسا آدمی آگے کہتا ہے بھائی ذرا رکھئے تھوڑا تھمیئے تھوڑا یہاں پہ سانس لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے ہمارے لیے بھی مہم ہے کیونکہ اتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور ہماری تینک ٹینک ڈیو لائنز میں ہم یہی جو ہے آج کل ہم موضوع سخن ہے بحث ہے کہ بھائی ہم اپنے جو اپن سورس انٹیلیجنس پروسسنگ کی کیپیبلیٹیز ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ اتنا انفرمیشن ہے اتنا انفرمیشن اوور لوڈ ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے جو ہے کٹنگ ایز رکھ سکتے ہیں تو یہ سب کی اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کامپلیکس ہے جس کی وجہ سے وہ سارے جو اس طرح کے جو سنسیشنل یا الارمسٹ خبریں ہیں وہ اس پورے ڈائنیمک کا نتیجہ ہیں کامان صاحب آپ نے شروع میں جو بات کی وہ آپ کے ابھی اس جواب میں کافی آہ تفصیل سے بیان ہوتی ہے آپ نے کہا کہ انفو آپریشن چل رہا ہے چاہے وہ آہ رشیا کی طرف سے ہو چاہے وہ ویس کی طرف سے ہو اور بیچ میں جو یکرین ہے وہ ایک بہرحال اچھے سائز کا کنٹری ہے وہ وہاں پہ آہ ہی رہے گا اب آپ یہ بتائیے کہ کچھ کمنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر کے انٹرنل پرابلمز ہیں جیسے صدر بائیڈن کی رینکنگ بھی نیچے جا رہی ہے اور اور بھی جو انٹرنل ایشوز ہیں امریکہ is a very complex society وہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اتفاق سے جو رشیا نے کیا میں اس پر تو اگلے سوال میں آوں گا کہ رشیا نے کیوں ایسا کیا کہ کیوں فوجیں بالکل سرات پہ کھڑی کر دی لیکن یہ امریکہ کو بھی سوٹ کر رہا ہے کہ اب رشیا نے کر ہی دیا ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے تو ہم ذرا عوام کی توجہ بھی ہٹائیں اور پھر ہمارے الیکشن میں روس کے خلاف بہت باتیں بھی تھیں ہم نے ہمیشہ کہا ڈیموکریٹس نے کہ بھئی روس نے ہمارے الیکشن خراب کرنے کی کوشش کی ہے اب ہمیں موقع مل گیا کیا یہ فیکٹر بھی آپ کو نظر آتا ہے جی بالکل ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ اپنا یعنی یہ اس تلوار کی دو جو ہے وہ دھاریں ہیں دو ایجز ہیں جو کہ دشمن پہ بھی مطلب خلاف استعمال ہو سکتی ہیں اور آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں یوں میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے الیکشن کا سال ہے میڈ ٹرم الیکشن اور میڈ ٹرم الیکشن کسی بھی نئے صدر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اس صدر کے لیے جو بائیڈن کے لیے کہ جس کی جماعت جو ڈیموکرائٹس ہیں ان کی جو ہے ریزر تھن جو ہے مجارٹی ہے سینٹ کے اندر وہاں پہ اگر وہ کاملہ ہیرس نہ ہو نائب صدر تو وہ جو جو اگر ٹائے ہو جاتا ہے کیونکہ سیٹیں برابر ہیں تو ان کے پاس ووٹ وہ ٹائے بریکر ووٹ ہے تو سینٹ میں تو ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے لیکن جو ہاؤس میں اکثریت ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی ہے بہت تھوڑی سا اکثریت ہے کوئی محل میں لگ بگ بیس سیٹوں کا فرق ہے اور عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیا صدر ہوتا ہے نیا الیکٹ ہو کے آتا ہے دو سال کے بعد اس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا اس کی جماعت وہ الیکشن میں جو ایک تو جو چار سو پینتیس جو ہیں جو سیٹیں ہیں ہاؤس کی کیا ان میں اکثریت پر قرار رکھ سکے گی اور سینٹ کی جو سیٹیں اپ پر گریبز ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی کیونکہ سینٹ کا جو ٹرم ہوتا ہے وہ چھے سال کا ہوتا ہے سینٹر کا کانگریسمن کا یا کانگریس مومن کا جو ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے تو کیا وہ اکثریت برقرار رکھ سکیں یہ بہت بڑی چیز ہے اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب یعنی آپ کی جو ایک طرح سے ایک ریکرڈ انفلیشن ہو رہی ہے سیون پوائنٹ فائی پرسینٹ جو بڑے زمانے میں نہیں دیکھی گئی امریکہ کے اندر اس کے علاوہ افغانستان میں جو حالات ہوئے جہاں سے انخلاہ ہوا ان کی واش کی اوپر اس کی اوپر بہت ہی زیادہ وہ بہت ہی خراب طریقے سے بھونڈے طریقے سے وہ انخلا کیا گیا تو وہ سارا نیگٹیو پریس مل رہی ہے تو جو 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 اپنا پوزیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے جو ان کے مطلب آئے تھے جب صدر جو بائیڈن حکومت میں اور اس وقت جو ہے وہ ایک انٹی ٹرمپ بیو تھا تو اب رپبلکنز کو موقع مل رہا ہے کہ بھئی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کریں تو ٹھیک ہے کہ آپ روس کو استعمال کر سکتے ہیں جو روس نے جو اقدام کی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالات آپ سکپ کابو سے باہر ہو جاتے ہیں جنگ ہو جاتی ہے یا روس کو ایسی چیز کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کی ناہلی اور نظر آتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ جو ہے ایسی چال چل دی کہ چیک میٹ کر دیا پوٹن نے بائیڈن کو تو پھر وہ الیکشن میں آپ کے خلاف جا سکتے ہیں تو یہ جہاں اس کو الیکشن کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں یہ بھی باقوبی طور پہ جانا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیفنس کے پہ ڈیفنسیو موڈ میں ہے بائیڈن انتظامیہ وہ اس کو بروے کار تو کیا لائیں گے وہ یہ بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسا نہ ہو کہ نومبر میں جو الیکشن ہیں وہ ہمارے خلاف وہ ہمارے لیے وہ نقصان نہ ہو جائے الیکشن کے اندر اور ڈیموکرائٹک پارٹی کانگرس کے اندر ویک نہ ہو جائے کیونکہ اگر ویک ہو جائے گی پھر صدر بائیڈن جو ہیں وہ جو بھی قانون سازی کرنا چاہیں گے یا جو بھی پالیسی سازی کرنا چاہیں گے اس کے راستے میں رکاوٹے ہوں گی سو یہ جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے پہلے یہ دیکھنا ہے یار یہ ہمارے خلاف نہ استعمال ہو جائے تو وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ یہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے جو بھی کانسیکوینس ہو وہ کنٹریز پر کم ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پر زیادہ ہوتے ہیں یہ تو خیر میری کمنٹری ہے میں اس کے ساتھ جو سوال جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رشیہ نے جو اپنی اتنی بھاری تعداد افواج کی وہاں پہ بھیجی آہ بارڈرز کے پار تو کیا رشیہ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے ویسے کہ جو ہمارے اوپر پرانی سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دو یا ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ان کے مطابق جو زیادتیاں ہیں وہ ختم کر دو تو رشیہ کا کیا یہ نکتہ نظر بنیادی طور پر یہ تھا آپ کی رائے میں جی دیکھیں رشیہ جو ہے وہ آہ اس وقت بہت ہی ایک میں سمجھ رہا ہوں ڈیفینسیو موڈ میں کیوں کیونکہ گزشتہ تیس سال سے جب سے سوویٹ یونین کا کلا کما ہوا جو امپلوجن ہوا نائنٹین نائنٹی ون میں تو اس کی جگہ جو رشیل فیڈریشن نے لی پہلے سوویٹ یونین ہوتا تھا بہت سارے جو علاقے ممالک تھے یا ریپبلکس تھے اس میں یکرین بیلاروس پر بالٹک سٹیٹس یہ کاکسس کے اندر جورجیا ازربائیجان آرمینیا سنٹرل ایزیا کے ریپبلکس بغیرے یہ سب کے سب جو ہے آزاد ہو گئے تو روس بہت کمزور ریاست کے طور پر سامنے آیا نوے کی دہائی میں اور ایک کیاس کا سما تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ کومینس نظام بھی گر گیا جو ہے روس کی ریاست موسکو کی ریاست کمزور ہو گئی تو اس کو جو ہے ریوائد کرنے میں اس وقت جو ویسٹ کو ایک بہت بڑا موقع ملا تھا جو کہ اپنا جس کا پورا خائدہ ویسٹ میں اٹھایا اور اس سے یعنی جو ویسٹرن جو انفلونس ہے وہ فاربر سوویڈ یونین کے علاقہ اجات میں پھیل گیا تو بالٹک سٹیٹس یعنی اسٹونیا لیتھوینیا اور لاتویا جو ہیں وہ تو نیٹو کا حصہ بن گئے اس کے بعد جو ہے جو ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے جو کہ سوویڈ یونین کا حصہ نہیں تھے لیکن وارسو جو کیمپ تھا جو وارسو پیکٹ تھا جو بلوک تھا جو انٹی نیٹو بلوک تھا سوویڈ یونین کا اس کا تو حصہ تھے جس میں جو ہے مشرقی جرمنی بھی تھا پولینڈ بھی تھا ہنگری بھی تھا رومینیا یہ جتنے سٹیٹس ہیں جو بلیک سی کے ارگل ترکی کے جو ہے مغرب کی جانب جتنے ریاستیں تھیں یہ سب اس کا حصہ تھے تو یہاں پہ بھی مغرب آ گیا یہاں پہ ڈیموکرائٹک جو ہے ریولوشنز آئے جو کومنسٹ گورنمنٹس تھی وہ گر گئیں اور یہ مغرب کا حصہ بن گئے پھر یورپین یونین کا بھی حصہ بن گئے یوکرین جو ہے وہ سٹریٹیجکلی ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے کہ جہاں پر یہ روس کے لیے بہت خطرنا ہے کہ اگر یوکرین جو ہے وہ پوری طریقے سے مغربی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے یعنی نہ صرف وہ وہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہو انٹی رشن حکومت ہو بلکہ وہاں پہ آپ کے جو اس کی ممبرشپ جو ہے وہ نیٹو میں ہو جائے تو یہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں ریڈ لائن ہے رشیہ کے پوائنٹ ویو سے کیونکہ پھر مغربی جو کیمپ ہے وہ کوئی چند سو کلومیٹر دور ہے موسکو سے تو اس میں یہ جو ہے یہ ناقابل ایک برداشت ایک سیچویشن ہے آہ روسی ریجیم کے لیے اور صدر پوٹن جب نانوے دو ہزار میں صدر بن کے آئے تھے وہ اسی منڈیٹ پہ آئے تھے کہ انہوں نے روس کو دوبارہ سے ایک دنیا کی بڑی طاقت بنا کر چھوڑنا ہے اور جو ان کے جو وہ نقصان ہوا ہے سوویٹ یونین کے گرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے جو ہے تو اس کو رول بیک کرنا ہے اور موسکو کی پوزیشن کو دنیا کے اندر مغرب کے ممالک کے خلاف جو ہے وہ مزید مستحکم کرنا ہے تو یہ اس کا سلسلہ ہے یوکرین رشیا کے پوائنٹ اف یو سے سٹریٹیجکلی دنیا میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی جیو پولیٹیکل ریال اسٹیٹ ہے وہ یوکرین کا علاقہ ہے یہ تاریخی طور پر اس کی اوپر بڑے بڑے مزامین لکھے جا چکے ہیں یہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں جو ہے روس کی تیاری بھی مکمل ہوئی ہے پھر حالات بھی ایسے تھے کہ ویسٹ میں ڈسٹریکشن تھی کوویڈ تھا اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ سیاسی اور اکنومک عدم استعقام ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کے فائنلی صدر پوٹن جو بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے ان کو موقع مل گیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ گیرنٹی دو کہ یوکرین جو ہے وہ مغرب کا حصہ نہیں بائے گا اور اس کی اوپر ہوا ساتھ ڈیل کرو اور اگر ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں کیا کریں گے یہ ایک علاقہ بحث ہے وہ جیسے پروگرام کی چنو میں میں نے ذکر کیا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو روس کو بھی دیکھنے ہیں مغرب کو بھی دیکھنے ہیں لیکن حدف یہ ہے کہ جو بلیک سی کا جو لٹرل بیسن ہے جو بلیک سی بیسن ہے نیٹو اور ای یو اور مغربی جو سیویلائزیشن ہے وہ اس کی مغرب کی جانب رہے ادھر مات آئے نہ جورجیا میں آئے نہ ہی بیلروس میں آئے نہ ہی یوکرین میں آئے لٹویا اور اسٹونیا اور جو اپنا لٹھوینیا ہے جو بالٹک سٹیٹس ہیں وہ تو ہاتھوں سے نکل گئے کیونکہ وہ آلریڈی نیٹو کا حصہ ہیں وہ چھوٹے ممالک ہیں ان کی کوئی اتنی اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے روس اس سے خطر محسوس نہیں کرتا لیکن اگر یوکرین حصہ بن جاتا ہے اتنا بڑا ملک مغربی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے پھر جہاں آج جمہوریت اور نئی ریجیم جو ہے جو دو آزار چودہ میں آئی تھی یوکرین کے اندر جو ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہے وہ پھر موسکو میں بھی آ سکتی ہیں تو جو پورے کا پورا ریجیم چینج کا جو خطرہ ہے وہ روس کو ڈرائیو کر رہا ہے ان تمام اقدامات کے جانے لے اور آخر میں میں جو دو باتیں مختصر طور پر آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ کہ کیا یوکرین جس کی عبادی میں آج بھی کوئی تھرٹی فارٹی پرسنٹ رشن نجار لوگ ہیں کیا اس صورتحال میں یوکرین نیٹو کا حصہ بن پائے گا نہیں میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں یہ بیٹل گراؤنڈ رہے گا یہ بیٹل سپیس رہے گا یہ تو بات کیوں ہے اب میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیز انفرمیشن آپریشنز کا حصہ نہیں ہے جو مغرب کی جانب سے رہی ہے یعنی یورپ اور امریکہ کی جانب سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ یہ کہتے ہیں صدر پوٹن کو کہ یوکرین جو ہے وہ انقریب نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا ای ایو کا حصہ نہیں بنے گا میں سمجھتا ہوں وہاں وہ سچے ہیں کیونکہ جہاں روس کا جو ہے قابض ہو جانا یوکرین کی اوپر ایک ناممکنات میں سے ہے یعنی اس کی قیمت بہت بڑی ہے جو ادا کرنی پڑے گی اور وہ کہتے ہیں کاؤس پروہیبیٹیو ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ابھی یوکرین اس مور پہ نہیں ہے کہ جہاں چھیک ہے جمہوریت ہے الیکشن ہوتے ہیں ایک پاپلر اپرائزنگ ہوئی پرو رشن گورنمنٹ چلی گی لیکن اتنی وہاں کرپشن ہے اتنا وہاں پر جو ہے عدم استحکام ہے اور ایک کمزور ریاست ہے میرا بھی فورن پالسی پہ ایک مضمون بھی آیا تھا اس چیز کی اوپر کہ یوکرین کو کس طریقے سے روس سے انسلیٹ کیا جائے وہ جنگ کے تھو نہیں ہوگا وہ وہاں کے جو گورنمنٹ کا جو دھانچہ ہے جو پلٹیکل سسٹم ہے اس کو استحکام بخشنے کی ضرورت ہے اور یہ لانگ ٹرم پروسس ہے تو میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں یوکرین اب جو ہے ایک فورسیوبل فیوچر تک ایک کنٹیسٹڈ بیٹل سپیس رہے گا بیٹوین رشیا اینڈ اپنا امریکہ یہ بات ختم نہیں ہو جائے آج اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا پائیدار ہوگی کیونکہ کوئی بھی کسی دوسری سائیڈ بھی پوری طریقے سے یقین نہیں کرتا آج ڈیل بنائیں گے کل آپ توڑ بھی سکتے ہیں تو اگر روس کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا اور امریکہ ڈیل سائن کر سکتا ہے تو امریکہ اپنے گھر میں جا کے جو ہے وہ چین کی نین تو نہیں سو ہو سکتا کہ اچھا بھائی اب روس نہیں عملہ کرے گا اسی طریقے سے روس کو اگر ہم یہ یقین دلا دیں کہ بھائی ہم اس کو مغرب کا حصہ نہیں بنائیں گے نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا ای ایو کا ممبر نہیں بنے گا وہ ہم پر کیوں یقین کریں گے کیونکہ یہ جو ہے اقدار کی جنگ ہے روس جو ہے وہ ڈیفنس پلے کر رہا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے جیسے بھی ہے لولی لنگڑی جمہوریت ہے جمہوری اقدار پھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو آٹوکریٹک نظام ہیں دنیا کے اندر وہ انسسٹینبل ہیں لگتا ہے کہ چین بہت بڑا ہے لگتا ہے کہ روس بہت بڑا ہے لیکن یہ اندر سے کھوکنی ان کے پاس سلوشنز نہیں جہاں جمہوریت پوری طریقے سے سرائیت نہیں کر پاتی وہاں پہ عامریت جو ہے کہ اور بھی بہت برا حال ہے اور بہت آخر میں میں جاننا چاہوں گا میں جب بھی صبح کافی لینے جاتا ہوں تو اس کا جو آنر ہے شاپ کا وہ ایک اٹیلین ہے مجھے وہ جانتا ہے بہت عرصے سے کہ میں ایک صحافی ہوں تو مجھ سے وہ ڈیلی پوچھ رہا آج کل کہ کیا پھر جنگ ہوگی تو میں اپنے اپینین دیتا ہوں کہ شاید نہیں ہوگی آپ اپنا اپینین کیسے دینا چاہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے نیت نہیں ہے کسی کی بھی جنگ کی مطلب یہاں بات امریکہ کہتا ہے ہم تو نہیں کرنا چاہتے اگر پوٹن کرے گا تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور پوٹن صاحب کہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کسی کی بات پہ نہیں جایا جا سکتا اگر جنگ ہوتی ہے تو میس کیلکلیشن کی وجہ سے ہوگی اگر جنگ ہوتی ہے تو چونکہ صدر پوٹن نے اب اتنی موبلائزیشن کر لی ہے اور اگر ان کو یہ جو بارگیننگ ہو رہی ہے نگوسییشنز ہو رہے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی کاروائی کریں لیکن جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کئی دفعہ چھوٹی موٹی کاروائی بہت بڑی بن جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ چاہتا ہے اور جنگ کے امکانات ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں کہا جاتا ہے نیور سے نیور اور پریڈکشن جو ہے یہ اس کی اوپر کوئی آپ پریڈکشن نہیں دے سکتے کیونکہ ویریابلز بہت زیادہ ہیں اور وہ سب اس میں بہت سارے سٹیک اولڈر ہیں کون کیا کس وقت کیا ہو جائے کسی کی جانب سے کوئی غلط سگنل چلا جائے امریکہ کے جانب سے کوئی جہاز اڑے تو امروسی اس کو کوئی جارہانہ طور پر لے لیں تو وہ کہہ دیں کہ جی یہ تو امریکہ جو ہے کوئی کاروائی کرنے لگا ہے تو آپ پہلے سے کاروائی کر دیں تو مس کیلکلیشن کا خطرہ بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ہوپفلی جو ہے انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی اور بہت ہی آخر میں مقتصر کوئی ایسی بات جو آپ اس کانٹیکس میں سمجھتے ہیں کہ ہم مس کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں آپ شامل گفتگو کرنا چاہے تو یہ بس ایک بات دورانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ خبروں کو دیکھتے ہیں تو جوں کا تو متی جیے جو ہے ہر شخص جو ہے کو خدا نے جو ہے اکل بخشی ہے آپ جو ہے سننے اور دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ مطلب جو آپ سن رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھئے اور بخبر رہیے کیونکہ بخبر نہیں رہیں گے تو جو ہے وہ آپ محروم ہو جائیں گے اس صلاحیت سے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی جو دنیا میں آپ بستے ہیں وہاں کیا ہونے والا ہے اور بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کو بمبارڈ کیا جا رہا ہے انپرمیشن کے ساتھ چینل پہ چینل کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب میں جو ہے بہت سارے سورسز ہیں ٹک ٹاک ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے مطلب ذرائع ابلاغ بڑھ چکے ہیں تو آپ اس میں اور بھی جسے کہتے ہیں نا وہ ہوش رکھنے کی ضرورت ہے مشکل کام ہے لیکن یہ ہم اگر سب مل کے کریں گے تو مینک کر سکتے ہیں بہت شکریہ کامران بخاری صاحب امید ہے آپ کے ساتھ جب اگلے ہفتے بات ہوگی تو وہ جو رپورٹ جس کا میں آفٹر کیمرہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ افغانستان کے طالبان پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں اس پہ گفتگو ہمارے ویورز آپ کے ساتھ ضرور دیکھنا اور سننا چاہیں گے بہت شکریہ بیورز بات ہی سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی واشنگٹن سے ہمارے ساتھ اپنی آراء کا ظاہر کر رہے تھے آپ بہت ساری انٹرنیشنل نیوز میڈیا آگلیٹس کی لیے لکھتے ہیں آپ کا اپنا تینگ ٹینک ہے انٹیلیجنس برادری کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں میڈیا کو قریب سے سمجھتے ہیں اور وال سٹیٹ جنرل میں بھی ان کے آرٹیکل جاتے رہتے ہیں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے پاپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا بلا تقلق تیجیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی